میری باتوں پر آپ یوسواس کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یہ مجھے معلوم نہیں ہے اسی بات میں آپ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے مانو یا نہ مانو آپ کی مرضی کی بات ہے مگر آج جو اپای آپ کے ساتھ سیر کر رہا ہوں ویسے تو یہ اپای میرے پرانے ویڈیوز میں سیر کر چکا ہوں مگر یہ اپای سے ایک بیٹی کا جیون ایک بچی کا جیون جو میری ہی سٹی میں سے ہے میری پہچان میں ہے ان کے پتا جی میرے خاص پھرینڈ ہے بیٹی کا جیون برباد ہونے سے بچ گیا گلت ڈیسیجن لیا تھا بچی نے جھت پر عڑی تھی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی بربادی کی اور جا رہی تھی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی جو میرے ریگیولر ویڈیوز سے جو بھائی بین میرے سبھی ویڈیو دیکھتے ہیں تو میں انیک ویڈیوز میں ایک بات سیر کی ہے کہ میں ہر سنیوان حنمن جی مہاراج کے درسند کے لیے مندیز جاتا ہوں بھگوان بھولے ناتھ میرے اسٹ ہے اور مہاراج کے اوپر بجرنگ بھلی کے اوپر مجھے پورا بھروس آئے ہر سنیوار چاہتا ہوں اور یہ بیٹی کے پیتا جی بھی سنیوار کے دن مندیر پہ آتے ہیں کبھی مل جاتے ہیں کبھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو وہ دن مجھے مل گئے اپنی سبھی باتیں مجھے بتائی کہ مکیس بھائی اب ایسی پیڑا ایسی سمسیا جیون میں آگئی ہے ایسی پریشانی آگئی ہے بیٹی سننے کے لیے تیار نہیں ہے کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اپنی جیت پہ آڑی ہے پریوا کی عجت ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے تو میں نے اپائی دیا اور بولا تو میرے اوپر بھروسہ مت کر یہ بجرنگ بلی کے اوپر بھروسہ کر کلیوک کے جھاگروت دیو ہے ان کے اوپر بھروسہ کر چلا جا سرن میں چلا جا کسی کی ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں ہے دوستو تیسرے ہی دن چمتکار ہو گیا بیٹی نے جھید چھوڑ دی بیٹی کو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں میں جو قدم اٹھانے جا رہے ہوں یہ گلت ہے میں میرا جیون برباد کرنے کے لیے جا رہے ہوں اب کسی نے اس کو بات سمجھائی یا تو چمتکار ہوا جو بولو آپ مانو نہ مانو تیسرے دن بیٹی کے ماتہ پتہ میرے پاس آئے تھے میں نے بولا مندر میں دان کر دو چو بھی دان کرنا ہے مندر میں کر دو آپ اب کیا چیزیں دان کروائی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیا اوپائی دیا تھا میں نے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں چینل پر پہلی بارہ یہ ہے سواگت کرتا ہوں دل سے سواگت کرتا ہوں ایسی جان کریں میں روچی رکھتے ہیں چینل کو سپریک کریں پریوار کا حصہ بن جائے ویڈیو دیکھنے کے بات بھردین کی طرح چھوٹی ریکویسٹ بینہ بھولے کومنٹ بوکس میں بھگوان سری رام کا نام چاہی سری رامہ اسے لئے ہے آپ کے جیور میں کوئی سمسیا ہے کوئی پریشانی ہے سمسیا کا سمدھر جائیے آپ میرا اوٹسپ نمبر موٹ کر لے اس نمبر پر آپ مجھے میسیج کریں چھوٹی فی پہ کرنے پڑے گی سبھی جان کریں آپ کو اوٹسپ کے مادیم سے مل جائے گی پھالتو کے کل پھالتو کے میسیج اور اینی ٹائم کل نہ کریں بات کرنے ہی میرے ساتھ نیسلک ہے مگر میرے سمائی پر میں آپ کے ساتھ بات ہوگوشیہ کروں گا اینی ٹائم کل نہ کریں کوئی اچانک ایسا سنکٹ آ جائے کوئی ایسی پریشانی آ جائے کہ آپ کسی کو بتا نہیں سکتے کسی کو کہہ نہیں سکتے سوئے بھی نہیں سکتے کسی کی ہیلپ بھی آپ نہیں لے سکتے کوئی ایسی سمسیاں آگئی ایسی پریشانی آ گئی کہ جیون خطرے میں ہے پریوار کی عجد پہ خطرہ ہے دوستوں منگلوار کے دن سے یہ اوپائی شروع کریں اور منگلوار تک کریں لگاتار کریں آٹھ دن تک کریں منگلوار سے منگلوار تک یہ بیٹی کے پیتا جی کو تیسرے دن ہی چمت کر ہو گیا ان کے جیون میں اور مانا کہ چمت کر آج بھی ہوتے ہیں منگلوار کے دن آپ کے گھر میں ہنمن جی مہارت کی تصویر یا تو پرتیمہ ہے تو اچھی بات ہے آپ کی پوجا پکش میں ہی بیٹھنا ہے ایک لکڑے کی پات کے اوپر لال کپڑا لگا دے ایک دیپک جلانا ہے تیل کا آپ جو گھر میں روشوی گھر میں تیل رہتا ہے وہی تیل سے آپ دیپک جلائیں گے سابوت اڑت کا ایک دانہ یہ سابوت اڑت ہے دوستوں ایک دانہ سابوت اڑت کا ایک چھوٹے بطن میں تھوڑا پانی بھر کے رکھنا ہے دیپک جلائے دیپک جلانے کے بعد رام نام کی مالا کرے کوئی بھی لیسا میں موں رکھتے بیٹھے مگر پویتر ہو کر بیٹھے رام نام کی مالا کرے بجرنگ بلی کو پراتھنا کرے اے رام پریہ اے رام بھکت اے رام دوت مہاویر بجرنگ بلی میں آپ کی سرن میں آیا ہوں مجھے راستہ دکھائی ہی نہیں دیتا ہے آپ ہی مجھے ماریں گے آپ ہی مجھے تاریں گے جو بھی کریں گے آپ ہی کریں گے بس ہنمان چلی سرکا پاتھ کرے تین بار پاتھ کرے ہنمان چلی سرکا ہنمان جی کا ایک اٹھ سکتی سالی مانتر بولرہاں بہت ساری آنے سے سنے اینکھ ویڈیوز میں میں نے یہ مانتر شیئر کیا ہے اور اینکھ لوگوں نے میں لوگوں کو میں نے یہ مانتر دیا ہے دوستو جیون میں جب بھی کٹھن پریشتی آ جائے بھورا وقت آ جائے یہ منطر کا جھپ چالو کرتے ہیں میں تو بولتا ہوں ہر دن ہنمنچالیسہ کا پاٹ کرے ہر دن یہ منطر کا جھپ کرے دو بار تین بار مات بار گیارہ بار جتنا دی سمئے ہیں آپ کے پاس اوم نمو بھگواتے ہنمتے نمہا گنتی نہیں کرنی ہے پانچ میں دوست میں رام نام کے جھپ کیے تین بار ہنمن چالیسہ کا پاٹ کیا ہنمن یمارت کو پراثنہ کر دیا آپ نے کہ سنکٹ میں سباہر نکالے بورے وقت میں سباہر نکالے پریوار کی عجت کو بچائے پراثنہ کرنی ہے جو اڑت کا دانہ آپ نے سامنے رکھا ہے اڑت کے دانے کو آپ کے موہ میں رکھیں پانی پی جائے دانہ چبانا نہیں ہے دانے کو نکل جانا ہے بس منگلوار سے شروع کریں منگلوار تک آپ یہ اوپے کریں پہاڑ جتنی بڑے پریسانی کسٹ دوک چٹکیوں میں دور کر دیں گے کلیوک کے جھاگ روپ دے منمن جی مہاراج بجرنگ پلی دوستو بھروسہ رکھیں وشواس رکھیں سرطہ رکھیں بیٹی کے پتا جی میرے پاس آئے تھے بولا بیٹی مان گئی ہے کیا تو میں انہیں بولا مندر کے اندر جھاکر پتل کا دیپک اور ایک پتل کی کھنٹی دان کر دیں منمن جی مہاراج کے مندر میں یہ دو چیز رکھ کر آجا بس دوستو آج بھی چیز مندر پہ جاتا ہوں وہ مندر میں دیپک آپ چلا کے رکھیں گے پھر ڈال کر دیپک چلا کر رکھیں گے یہ گھنٹی رکھے تب تھوڑی گھنٹی بجا کر رکھیں مندر میں دان کرتے دوبارہ بولتا ہوں کلیوک کے جھاگرود دیو ہے جو بھی کسٹ ہے جو بھی پیدا ہے اگر پورے وشواس کے ساتھ آپ گئے ہیں بجرم بلی کی سرن میں گئے ہیں ہنمان جی مہاراج کی سرن میں گئے ہیں چھوٹکیوں میں دور ہو جائیں گے آپ کے دوکھ بس دوستوں ویڈیو کے انتک آپ سبھی میرے ساتھ بنے رہیں دل سے تھینک یو روبارہ بولے نات آپ سبھی کی منوکامنا پوری کریں شروع دار شروع ترہمہ دیوائی نمہ دنیا وارد اندیو ماترم